نمسکار ساتھیوں آپ سبھی کا سواگت ہے ہماری اس یوٹیوب چینل پارش منی بلوگ میں اور آٹھ کا ویڈیو جو بہت انٹرسٹنگ ہونے والا ہے اور آج کا ویڈیو ان لوگوں کے لئے ہے جو لوگ اپنی گاری کو اولا اور اوبر میں لگا کے پیسہ ارن کرنا چاہتے ہیں ان لوگوں کو من مینی ٹیم یہی خیال رہتا ہوگا جو اولا اور اوبر میں ہم گاری کو لگا کے مہنے کا یا پرڈے کا ہم کتنا ارن کر سکتے ہیں تو آج میں آپ کو لائیو پروپ دکھاؤں گا جو ڈیلی ارننگ اولا اوبر میں بھی کتنی ہو جاری ہے پٹنا بیہار کے اندر میں تو چلتے ہیں سب سے پہلے اپلیکیشن پر جو میری پاس جو اپلیکیشن ہے جو مالک کے پاس رہتا ہے وہ اولا اوپریٹر ہے تو میں اولا اوپریٹر میں آ جاتا ہوں اور آگے کا آپ کو پروسس دکھا دیتا ہوں ون بائی ون میں آپ کو دکھا دیتا ہوں پرڈے کا کتنی ارننگ ہو جاتی ہے تو میں ٹوڈے پیمنٹ آپ دیکھ پا رہے ہوں گے سب سے جو بلو کلر سے آ رہا ہے بائیس مائی دو ہزار بائیس تو میں اس کو فیلٹر لگا کے سات دن کا کر دیتا ہوں اور سات دن کی جو آپ کمائی دیکھ سکتے ہیں آپریٹر بیل جو ہے وہ سولہ ہزار ایک سو بیرانگی روپیہ ہے اور اس میں جو ہے آپ ڈیلی کی کمائی اگر آپ کو دیکھنی ہے تو میں ڈیلی کی کمائی آپ کو دکھا دیتا ہوں میں آپریٹر بیل پر گیا آپریٹر بیل پر جانے کے بعد بیس مائی کی جو کمائی ہے چوہ بیس سو سولہ میں اسے دکھا دیتا ہوں تو اب آپ دیکھ پا رہے ہوں گے ایک کس تاریخی ڈیٹ میں جو ہے مجھے پندرہ سے انیاسی روپیہ گرننگ ہوا ہے بیس مائی کو چوہ بیس سو سولہ انیس کو جو ہے سولہ سو چالیس اٹھارہ سترہ سولہ پندرہ سارہ آپ دیکھ لی اب آپ لوگوں کے پاس یہی ڈوٹ رہتا ہوگا جو آخیر اولہ کمپنی جو ہے پر کلومیٹر کا کتنا پیسہ دے دیتی ہے گاری والوں کو اور کتنا پرسنٹیج کاٹتی ہے کمیسن تو میں آپ کو کھول کے ایک دو بکنگ کا میں ہسٹری آپ کو دکھا دیتا ہوں تو اب آپ دیکھ پا رہے ہوں گے میں جو ہے بیس تاریخ اوپن کیا ہوں بیس تاریخی ڈیٹ میں آپ دیکھ پا رہے ہوں گے ٹوٹل دس رائٹ ہماری جو ہے کمپلیٹ ہوئی ہے اور دس رائٹ میں مجھے جو ہے یہ ٹوٹل چھو بیس سو سولو روپے ملا ہے اس میں ہماری گاری جو چلی تھی وہ ایک سو تیس سے چالیس کلومیٹر چلی تھی اور آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں جو ایک سو چالیس کلومیٹر تاؤن میں چلانے کا مطلب کتنا سینجی یا کتنا اوائل کنجوم کرے گا ایسی کے ساتھ میں چونکہ آپ کو بھی پتا ہوگا اولا اوبر میں بینہ ایسی کی جو ہے رائٹ وہ آپ کریں نہیں سکتے ہیں اگر آپ ایسی اور نہیں کریے گا تو کسٹومر کا آئے دن کچھ نے کچھ سکایت رہتا ہے تو اس سے آپ کو ساری جانکاری مل جائے گی تو میں کوئی ایک رائٹ کا آپ کو اپن کر کے دکھا دیتا ہوں تو آپ کو دکھا رہا ہوں دو سو پانچ روپے جس رائٹ کی ہے میں اس رائٹ کا دکھاتا ہوں تو دو سو پانچ روپے پہ ہم ٹچ کریں گے اب ٹچ کرنے کے بعد اس سے آپ باری کیسے سمجھئے بیس مائی دس بجے دس بجے رات کی رائٹ ہے ٹوٹل جو ہے دو سو پانچ روپے چھے پیسہ جو ہے کار آرنر کو ملا ہے آٹھ پونٹ آٹھ کلومیٹر ٹوٹل گاری چلی ہے چوبیس منٹ لگا ہے جانے میں ہاتھ میں جو پیسہ ملا ہے وہ کیس کلیکٹ اس کو بولتے ہیں تین سو گیارہ روپے اب رائیڈ فیر جو ہے وہ تین سو گیارہ جی ایسٹی کا ٹیکس چوبیس روپے اٹھاسی پیسے بنایا گیا ہے کسٹومر سربیس تیس روپے ہے اول آفیس اکیابن روپے یعنی کہ تین سو گیارہ روپے میں دو سو پانچ روپے چھے پیسہ جو ہے یہ کار آرنر کو ملے گا یہ آپ ایک رائٹ دیکھ لیے اب میں آپ کو کو چھوٹا سا رائٹ دکھا دیتا ہوں چھوٹا سا رائٹ میں آپ کو کھول کے نکال دوں اس میں کتنا ملہ ہے اب یہ آپ دیکھ پا رہوں گے میں ایک سو سرسٹ روپے کا جو رائٹ ہے میں اسے اوپن کر رہا ہوں اس رائٹ اس رائٹ میں آپ آپ دیکھ سکتے ہیں سات کلومیٹر سولے منٹ لگا ہے اور سات کلومیٹر کا جو ہے ایک سو سرسٹ روپے اولا کمپنی کار آنر کو دیتی ہے اور ایک اور رائٹ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو اگر میں جانکاری دوں تو سٹک جانکاری دوں ساری جانکاری دوں اور یوٹیوبروں کی طرح اپنے بیو اور سسکرائبر بڑھانے کے کارن جو ہے میرا یہ ادیس نہیں ہے ویڈیو آپ لوگوں تک اگر بنا کے دے رہا ہوں تو ہماری ویڈیو سے آپ کو کچھ سیکھنے کو ملے آپ کچھ سمجھے آپ کا کچھ فائدہ ہو میرا یہی ادیس رہتا ہے جو کبھی بھی آپ کو کوئی طرح کی ہانی نہ پہنچے میں آدھا آدھورہ کبھی بھی جانکاری نہیں دیتا ہوں میں سمپون جانکاری دیتا ہوں تیسلیے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ایک سو چوہویس روپے والا ایک رائٹ جو ہے میں اسے اوپن کر کے دکھا دیتا ہوں تو اس میں آپ دیکھ پا رہے ہوں گے فور پونٹ فور کلومیٹر میں جو ہے بارہ منٹ کشمے لگا اور ٹوٹل جو پیسہ ملا ہے وہ ایک سو چوہویس روپے ملا ہے یہ آن لائن پیمنٹ تھا نوٹ اگر کیس پیمنٹ رہتا تو آ جاتا کیس کلے تو یہ آن لائن پیمنٹ تھا تو وہ اولا منی سے ہوگا کسٹومر کا تو وہ اولا کمپنی سے ہمارے ایک آنٹ میں پیمنٹ آ جائے گی تو اس میں جو ہے مجھے ایک سو چوہویس روپے جو ہے ملا ہے اور ٹول جو ہے ساٹھ ٹھوپے ملا ہے اگر آپ ائرپورٹ کی رائٹ کرتے ہیں یا ریلوے سٹیشن کی رائٹ کرتے ہیں تو ہر سہر میں جو ریٹ ہے آن لی جیے ہر سہر کا اپنا ریٹ ہوتا ہے الگ الگ تو وہ ٹول کا پیسہ آپ کو انکلوٹ کر کے مل جائے گا تو آپ اولا اوبر میں گھاری لگا کہ ڈیلی کا کچھ اتنا ہی پیسہ آرننگ کر سکتے ہیں کوئی لوگ اگر بول رہے ہیں جو آپ مہینے کی ایک سے ڈیر لاکھ روپے کما سکتے ہیں تو یہ جھوٹی نیوز ہے ابھی جو ہے سادی کا سیزن ہے سادی کے سیزن کے کارن جو ہے رائٹ کچھ اچھی مل رہی تھی اسی کے کارن اتنا ایمونٹ بن بھی جاتا تھا ابھی سادی کا سیزن ختم ہونے کے بعد پورے دین میں ہجار بارہ سو پندرہ سو سے زیادہ کا کام نہیں ہوتا ہے اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہو تو پلیج ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں میں اولاؤوبر ریلیٹیڈ اسی ٹاپک ویڈیو بناتے رہتا ہوں جائے ہند جائے بھارت